پشاور پولیس کا تین محنت کش بچوں پر تشدد پی ٹی آئی کے ایم پی ایر باپ جہانداد متاثرہ بچوں کو پختونخواہ اسیم ڈی لے آئے صوبائی وزرانے آئی جی کے دفتر میں جا کر شکایت کر دی پولیس چیف کے انصاف کی یقین دہانی چوبیس گھنٹے میں انکوائری ریپورٹ طلب کراچی کے علاقے کورنگی میں چینی دلہن گھر لانے والا نوجوان لٹیرو کا نشانہ بن گیا ڈاکو نے گن پوائنٹ پر ساڑھے چار لاکھ روپے اور موبائل چھین لیا لاہور میں بھی دوبائی پلٹ نوجوان لٹ گیا گجرپورا میں دو ڈاکو ایک لاکھ پیسٹھ ہزار روپے چھین کر نو دو گیارہ ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی گجرات اور منڈی بہاودین میں ایف آئی ایک انسانی سمگلرز کے خلاف بڑی کاروائی نوجوانوں کو سنہری خواب دکھا کر غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے کی کوشش ناکام خاتون سمیت گروہ کے نو ارکان گرفتار انتالیس لڑکوں سمیت ایک سو تیس افراد کو کوئٹا کے راستے باہر بھیجنے کا منصوبہ تھا خیبر پختوخہ اسمبلی سے چند گز کے فاصلے پر نشے کے عادی افراد نے اپنا ایوان سجا لیا کھلے عام آئیس اور چرس کا نشا مگر روپنے والا کوئی نہیں اپوزیشن کا معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان پیٹی آئی رحمہ شاکت و خفضائی کا اظہار بے بسی کہا موثر قانون سازی ہی اس برائی کا حل ہے کبھی فیل ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے اور بڑے اچھے اچھے نوجوانان اس میں ملویس ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ٹھیک اسلامباد میں دو ٹرینز کی کراسنگ کے دوران حادثہ کراچی سے ہوینیا جانے والی ہزارہ ایکسپریس نے تین افراد کو کجل ڈالا جانبھاک افراد میں دو سگے بھائی بھی شامل حادثہ شمس کولنی میں پیش آیا بھارتی شہر امرتصر میں مذہبی تہوار دشہرے کی رسومات کے دوران خوفناک ٹرین حادثہ مرنے والوں کی تعداد ساٹھ سے تجاوز کر گئی سو سے زیادہ افراد زخمی رسی جل گئی بل نہ گئے نحال حاشمی کو جیل کی ہوا کھا کر بھی ہوشنایا ایٹم بم اور ایف سولہ تیاروں کو دکھاوا قرار دے دیا یہ بھی کہہ دیا آٹھ لاکھ فوج ایک انچ زمین نہیں لے سکی سمہ سے گفتگو میں یوٹن لے لیا کہا فوج تو ہمارا فخر ہے جھوٹ اتنا بولتا ہے جتنی تقریر کی ہے اسے سب جھوٹھی کی ہے خاجہ آصف کے بارے میں اس نے کہا بھئی انہوں نے یہ پوچھا تھا اس کو کہ یہ جو منٹننس کا ہے نندی پور کا یہ ٹھیکہ کس نے دی ہے تو اس نے کہا خاجہ آصف نے دی ہے شہباز شریف نے نیب میں خاجہ آصف کے خلاف گواہی دی نیب میں نندی پور بجلی گھر کی مرمت کے ٹھیکے کے بارے میں سوال ہوا شہباز شریف نے بتایا ٹھیکہ خاجہ آصف نے دیا سپیکر پنجاب اسیملی چوزی پروی زلائی کا سماکو تہلکا کے اس انٹیویو کہا نیب نے خاجہ آصف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا نہیں کہا وہ بھی اسیملی میں آپوزیشن لیڈر کی تقریر جھوٹ پر مبنی تھی پنجاب اسیملی کے چھہر کان کو کیوں موطل کیا مسلم لیگ نو نے بجٹ اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا اسیملی کے باہر درنا موپر ٹیپ چپ کالیے حمزہ شہباز نے سپیکر پنجاب اسیملی کو تھانے دار قرار دے دیا کہا چودری پروی زلائی کا رویہ تبدیل ہونے تک اسیملی نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم اسیملیوں میں نہیں جائیں گے جب تک یہ تھانے دار والا جو اس کا سٹائل ہے سپیکر صاحب کا یہ بدلے گا نہیں جب تک ہمارے ان چھے لوگوں کی عزت بہار نہیں ہوتی نون لیگ کو احتجاج کرنا ہے تو پی ٹی آئی سے سیکھے وزیر بلدیات پنجاب علیم خان کا اپوزیشن کو چیلنج وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی کھری کھری سنا دی گولہ اپوزیشن لیڈر نے سپیکر پر حملہ کرنے کی ترغیب دی لیگی آرکان پر پاوندیا لگائیں تو کچھ نے آنی کیا میاں حمزہ شباز کشمیری صاحب نے اپنی ستپرستی میں یہ ساری گھنٹا گردی کروائی آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس طریقے سے سیکرٹری اسمبلی کے اوپر حملہ ہوا آپ کرے تو رام لیلا کوئی دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا اپنے ابا جی کا غام اور غصہ ادھر آکے نہ نکالیں وزیر صحت پنجاب سے ملنا ہے تو خواتین کو دوبتہ اوڑنا ہوگا پنجاب سیکریٹریٹ سیکیورٹی اہلکار آنے والوں کو روکنے لگے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تنقید ہوئی تو یاسمین راشد نے سوشل میڈیا پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا متعلقہ اہلکاروں کو نوٹس جاری پی ٹی اے کا توہین رسالت ادلیہ اور ملک دشمن مواد کے خلاف ایکشن دو سال میں آٹھ لاکھ ویب سائٹس اور پیجز بلوک کر دیئے سترہ ہزار فیس بک پیجز اور آئی ڈیز یوٹیوب اور ڈیلی موشن کے چھے ہزار لنکس بند سات لاکھ ستر ہزار غیر اخلاقی ویب سائٹس تک رسائی روک دی گئی اوگرانے عوام پر ایک اور گیس بم گرا دیا کمرشل سارفین کے لیے فکسٹ چارجز میں ساڑھے تین سو فیصد اضافہ پاور پلانٹس اسپدالوں اور نئی رہائشی کالونیز کے لیے فکسٹ چارجز ایک ہزار تریفن سے بڑھا کر چار ہزار چھے سو اسی کر دیئے ہوتیلز اور تجارتی مراکس کے چارجز ایک ہزار دو سو پچیس سے بڑھا کر پانچ ہزار آٹھ سو اسی کر دیئے گئے گھرے لو سارفین کے لیے پانچ فیصد اضافہ ابودابی ٹیسٹ میں پاکستانی شاہینوں نے کینگروز کو چاروں شانے چٹ کر دیا آسٹریلیا کو تین سو تہتر رن سے شکست دے کر ڈیسٹ کرکٹ کی سب سے بڑی کامیابی آسل کی سیریز بھی ایک سفر سے اپنے نام کی محمد عباس نے پانچ اور یاثر شاہ نے تین شکار کیے یو اے ای کی سلو وکٹوں پر پاکستان کے سبوک رفتار محمد عباس نے آسٹریل بھی بیٹنگ لائن کے پر خچے اڑا دیئے کئی ریکارڈز توڑ ڈالے ابودابی ٹیسٹ میں دس شکار کر کے یو اے ای میں دس وکٹے لینے والے پہلے فاسٹ بولر بن گئے آسٹریلیا کے خلاف ایوریج کے لحاظ سے صدی کے بہترین بولر کا عزاز بھی حاصل کر لیا ایوریج میں شوئے بختر ڈیل سٹین اور میچل جانسن سمیت اچھے اچھوں کو پیچھے جھوڑ دیا اور گوادر میں تیسری آف روڈ جیپ ٹریلی کا آغاز تین خاتین اور غیر ملکیوں سمیت سو سے زیادہ ڈرائیورز کا مہارت کا مظاہرہ ساوزادہ سلطان ہیٹرک کرنے کے لیے بھی تاب موسیقی